بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بھر میں ہمارا ازرو ڈاٹ کام کے تمام ویورز کو کٹیٹ کومنٹیٹر چوہدری عبد الرشید کلام ارد کرتا ہے ویورز سپورٹس ٹائم کے ایک اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں آزر ہے اور ناظرین دیکھا جائے تو ایک خلاڑی جو سپر سٹار بنتا ہے تو یقینی طور کی اوپر اس کا ٹیلنٹ اپنی جگہ لیکن کچھ ایسی بھی شفصیات ہوتی ہیں جو کہ اس کے بیک پہ ہوتی ہیں بیک بون جن کو کہا جاتا ہے کچھ ایسے ڈیپارٹمنٹ ہوتے ہیں جو اس کھلاری کے بیک پہ ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے اس کو کافی زیادہ اوپ ملتی ہے اور اس کو مواقع ملتے ہیں مواقع ملتے ہیں آگے بڑھنے کے اور اس کو اس کے جو مناظر ہیں جو اس کی منزلیں ہیں آگے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو آج سپورٹس پرائم میں ہم ایک ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں جو کہ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے وہ اپنا ورک کر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں میری مراد ڈسٹک سپورٹس آفیسر بابر وید صاحب ہیں تو بابر وید صاحب بیلکم کرتے لیے آپ کو ہمارا ازرو ڈاٹ کام پہ بہت بہت شکریہ تینکیو بیری مچ آپ نے ٹائم دیا بہت شکریہ رشید صاحب جی سر سب سے پہلے تو آپ اپنا تھوڑا سا طرف ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کہاں سے بلاؤنگ کرتے ہیں اور آپ کی ایڈیوکیشن کتنی ہے تھوڑا سا اپنا طرف جو ہے سب سے پہلے ویورز کو بتائیں پہلے تو میں ہلو ڈاٹ کام کا شکریہ دا کروں گا رشید صاحب تینکیو بری مچ میرا پورا نام عبدالوحید بابر ہے میری پیدائش مردان میں ہوئی تھی اور والد پاپ چونکہ آرمی میں تھے تو زیادہ میری ایڈیوکیشن گارڈن کالیج سے رالپنڈی سے ہوئی اس کے بعد پھر میں نے ایم ایسی گومل انیورسی ڈی ای خان سے کی پھر جو فرس پوسٹنگ تھی وہ ایزے تحسیل سپورٹس تفسر مری تھی مری میں میں نو سال رہا ہوں اس کے بعد میں ایزے تی ایسو فتح جنگ آ گیا تھا پھر فتح جنگ سے میں ایزے ڈی ایسو چکوال رابلپنڈی اٹک رابلپنڈی اور اٹک آج کل میں اٹک میں تائن آ گا ایم ایسی میں نے فیزیکل ایڈیوکیشن میں کیے محسوس آپ نے فیزیکل ایڈیوکیشن میں کیے تو سپورٹس سے وابستگی جو ہے وہ آپ کی کب سے ہے اور کون سائزہ کھیل ہے جس میں عبدالوحید بابر نے جو ہے نمائیہ ترکرگی کا مزیارہ کیا ہو چورو سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں ہاکی کھیلا کرتا تھا انٹر پرومیشنل لیول تک میں نے سکول لیولز پہ ہاکی کھیلی تھی اس کے بعد گارڈن کالج میں میں ایزے بیڈمنٹن کھیلا کرتا تھا اور پھر میں نے بیڈمنٹن کو چائز کیا تھا ایٹی ایٹ میں میں نے نیشنل گیم میں ریپیزینٹ کیا تھا رالپین ایڈیویجن کی جنب سے ایزے بیڈمنٹن پلئیر اور مجھے جو مزہ بیڈمنٹن میں آتا تھا تقریباً تمام ریکٹس گیم ہیں جس میں سکواش بھی شامل ہے ٹینس بھی شامل ہے ٹیبل ٹینس بھی ہے اس میں میں کھیلا لیکن جو میں نے بتایا نا کہ میری جو اوریجنیالٹی ہے وہ بیڈمنٹن کی بیڈمنٹن کی بیڈمنٹن کس لیول تک آپ کھیلے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا میں دوینیو لیول پر کھیلا تھا اور پھر میں نیشنل لیول جو ہمارے ایٹی ایٹ میں نیشنل چیمپنشپ ہوئی تھی رابر پنڈی میں اس میں میں نے پارٹسپیٹ کیا تھا اس میں پارٹسپیٹ کیا نیشنل لیولز پہ ہم کھیلے ہوئے تھے سپورٹ سے دسٹرک سپورٹ آفیسر تک جو سفریں یہ مختصرا ہمارے ویورس کو بتا دیں ہاں نینٹین نینٹی سیون میں نینٹین نینٹی سیون کا ہمارا بیش تھا اور میری جو فرسٹ پوسٹنگ تھی وہ ایسے تحصیل سپورٹ جیسے میں نے بتایا مری میں تائنات ہوئی تھی مری میں میں کوئی نو سال رہا ہوں اس کے بعد میں زلہ تک کی تحصیل فتح جنگ میں آ گیا تھا یہاں پہ میں چھ سال رہا ہوں یہاں سے پھر میری ایسے دسٹرک سپورٹ سپیسر پرموشن ہوئی تو میں چکوال چلا گیا چکوال میں میں کوئی سال ایک رہا ہوں پھر مجھے پنڈی بلا لیا گیا پنڈی میں میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ دوزار گیارہ سے دوزار تیرہ تک رہا ہوں پھر وہ الیکشنز پروسس کے جو تھا اس میں مجھے پھر زلہ تک میں لے آئیں زلہ تک دوزار تیرہ میں میں کوئی ساتھ آٹھ مینے رہا ہوں اس کے بعد دوزار چودہ سے لے کے دوزار انیس تک میں راہل پنڈی میں ایسے دسٹرک سپورٹ سپسر رہا ہوں اور جولائی دوزار انیس ایسے دسٹرک سپورٹ سپسر میں یہاں پہ آ گیا اٹک میں اٹک میں آ گئے آپ جی تو بطول دسٹرک سپورٹ سپیسر اٹک آپ کے پاس اس وقت جو ہے چھے تحسیلیں ہیں تو تھوڑا سا مختصر ہماری ویورٹس کو بتا دیں کہ اس وقت ڈسٹرک اٹک میں سپورٹس کی جو سہولیات ہیں وہ کیا کیا ہیں اور چھے تحسیلیں جو ہیں آپ کے پاس ہیں تو ان میں سپورٹس کا وارک جو ہے کیسا ہو رہا ہے ہاں ہماری ہر تحسیلز میں ایک تحسیل سپورٹس افسر ہوتا ہے جو اس کو منیج کرتا ہے اور یہ میں میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنا اچھا سپورٹس انفرسٹرکچر زلاتک میں ہمارے پاس رالپنڈی ڈیویجن میں کسی ڈسٹک میں نہیں اتنا زبردست ہے میں اگر شروع کروں ہسنب دال سے ہسنب دال میں ایک ہمارے پاس سپورٹس کمپلیکس ہے جو انفندڈ جا رہا ہے ان چھٹالوں امید ہے کہ ہماری نیکسٹ ایڈی پی میں اس کا ہو جائے گا وہ تحسیل کے لیے بہت بڑا حسنب دال کے لیے بہت بڑا ہے اس کے بعد ڈی ٹی روڈ سے یہ آئیں حضر وہ آ جاتا ہے حضر وہ ہمارے پاس جناک کرکٹ گراؤنڈ ہے جو شدہ خاندادہ صاحب کے نام سے منعوس ہے منصوب ہے اس کے ساتھ ہمارا جو ہے سپورٹس کمپلیکس ہے جس میں فوٹبال گراؤنڈ ہے پلس ہمارا سویمنگ پول ہے اور ہم نے انشاءاللہ اس دفعہ اس کو تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر رہے ہیں اس کے بعد آجیں آپ اٹک میں اٹک میں ہمارے پاس بڑا فس پلاس کرکٹ گراؤنڈ ہے حضروں میں ہمارا جو سکیم ہے کالج گورنمنٹ ڈگری کالج میں وہ فلیڈ لائٹ کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے اور جیسے میں نے کوئی بتایا جناہ جو سٹیڈیم ہے یہ بھی فلیڈ لائٹ ہے اور فلیڈ لائٹ گراؤنڈ باقی کسی تحصیلوں میں نہیں ہے راول پنڈی میں اگر دیکھیں پنڈی کے علاوہ کسی تحصیل میں نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ چیزیں اٹک میں آجیں اٹک میں ایک گراؤنڈ ہے ہمارا کرکٹ کا گراؤنڈ ہے جسے گورنمنٹ کا وہ ہے بڑا خوبصورت اور اس کے ساتھ سپورٹس کمپلیکس ہے جس میں سویمنگ پول بھی ہے جس میں بیڈمنٹن کوٹ ہیں ٹینس کوٹ ہیں سکواش کوٹ ہیں ٹیبر ٹینس کا ارینہ ہے اور اس کے ساتھ ہمارا جو پنجاب لیول پہ جو بتیس ہمارے جمنازیم بنے ہیں بڑا ایک خوبصورت ہمارے پاس جمنازیم اٹک میں ہے جس میں تمام انڈور گو گیم کی سولت موجود ہے اسی طرح ہم بڑا ساتھ چلے جائیں اپنا فتح جنگ فتح جنگ ہمارے پاس ایک انفرسٹرکچر ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور اس کے بعد ہم پنڈی گیب میں آج پنڈی گیب میں ابھی ڈیسٹک گورنمنٹ نے بڑا خوبصورت ہی ایک کرکٹ جو فلیڈ لائٹس پہ ہے اس کا انشاءاللہ ابھی جو یہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں اس کا ہم نے افتضاء بھی کرانا ہے اور اس کو عوام اور کھڑیوں کیلئے کھول دینا ہے اس میں جنگ میں ہمارا بڑا اچھا ایک فٹبال گرونڈ ہے جو کہ دو ہزار میں وہ ہوا تھا اور اس میں جنگ ہمارا بڑا اچھا ہے وہاں پہ فٹبال بھی ہو رہی اس کا منظر جو پوری تحصیل ہیں وہ بہت اچھی اور انشاءاللہ سپورٹس کے والے سے بڑا اچھا ہے اس سے پہلے کہ میں اگلے سوال پہ جاؤں یہاں کمنٹس بھی آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے پوچھا ہے کہ ہر تحصیل کے ایک سپورٹس افیسر ہوتا ہے تو تحصیل حضروں اس سے کیوں محروم ہے اور اب تحصیل حضروں کا سپورٹس کوئی سیٹی آنس ہوئی تھی اس میں ہمارے پورے ظلے میں ایک خاتون آئی ہے وہ بھی تحصیل اٹک کیلئے اس کی اپوائنٹ ہوئی ہے اور امید ہے کہ جلد انشاءاللہ یہ مارک میں دوبارہ ہونے تھے لیکن یہ ملکی حالات کی وجہ سے تھوڑا سا یہ لیٹ ہو رہا ہے کر لیا اور انشاءاللہ وہ بہاور وعی صاحب سے ضرور پوچھیں گے سر آپ یہ بتائیں کہ ہمیشہ گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ ہنٹ کیا جاتا ہے تو آپ بطور جو گراس روٹ لیول سے ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنے جو پروگرام ہے وہ در تر دیکھا گیا ہے کہ سکول کی ہمارے جو کرکٹ ہے فوٹ بول ہے سکول لیول کی گیمز جو ہے ان سے زیادہ ٹیلنٹ ملتا ہے تو کیا آپ کے مائن میں ہے یا آپ نے کچھ ایسے پلان بنایا ہوا ہے کہ سکول وں نہیں سکول ہمارے انڈر نہیں ہے سکول کی جو اپنی ہیں سپورٹ جو انٹر بورڈ ہوتا ہے جو انٹر سکول کرواتے ہیں وہ کرواتے ضرور ہیں لیکن پیشلی دفعہ جیسے میں نے بتایا تھا ہمارے موجودہ اس بارے میں کین انٹرسٹ ہے کہ یار کوئی ایسا کو پروگرام کریں انٹر سکول لیولز کا اگر یہ حالات کچھ ٹھیک ہوتے تو کمیشن صاحب نے ایک راول پینڈی دیویجن انٹر سکول کا پروگرام بنایا تھا جس میں تمام سکول نے پارٹسپیٹ کرنا تھا اور ہمارا بھی یہ پلان ہے جو انشاءاللہ ہوتا ہم نے انٹر سکول جو ہے زین میں تھا میں نے پینڈی میں کروا ہے انٹر سکول اور یہاں میرے زین میں ہے جو ہماری میجرز گیم ہے جس میں اتھائیٹکس فوٹبال بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس بڈی اور ہماری بیڈمنٹن اس کا ہم نے ایونٹ کرانے انشاءاللہ اور مجھے یقین ہے کہ بہت اچھے ریزرٹ آئیں گے اس میں بھی سر زیادہ در سوالات تحصیل حضروں سے آ رہے ہیں جس آپ نے تحصیل حضروں کا حوالہ دیا کہ یہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ ہے اس کے علاوہ دیگری کالج گراؤنڈ ہو گیا اس میں آپ کرکٹ بھی کہہ سکتے پھر آپ سپورٹ کمپلیکس کا حوالہ کیا ہے جو جنا کرکٹ سٹیڈیم ہے کیونکہ اب بھی جو اس کی حالت بہت دکھائی دے رہی ہے دیکھیں عرشید بھائی اس کو شجا خانزادہ صاحب نے یہ ان کا ایک آئیڈیا تھا کہ یہاں پہ جنا کرکٹ سٹیڈیم ہو اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد جب اس نے فتح کیا تو وہ خود بھی کھیلے تھے اور اس میں حماد عظم وغیرہ جو بھی ہمارے سینئر سپلیئرز تھے جو بھی ہم نے جو امیلیبل تھے وہ ہم یہاں پہ لے کے آئے تو یہ بڑا اچھا سلسلہ چار رہا تھا لیکن یہاں پہ ہماری تھوڑی سی بدقسمتی یہ تھی کہ اس دنوں میں نے دوبارہ گیٹ کوڑنے شروع کر دی دوبارہ انہوں نے کھڑکیاں توڑنی شروع کر دی لوگ تب آن کریں کہ وہاں پہ پر سٹاف ہوگا یا آپ ادھر جو ہے وہ کچھ لیکن دو تین تین بندے کون مانتا ہے ہم نے اس کو جو ہماری ایسی صاحبہ ہیں ان کو بھی ریکرسٹ کی ہے کہ ایک آج چکر یونی فرم پرسن کا بھی لگا لیتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بندے جو ہماری عوام ہیں جو ہمارے پلیئرز ہیں جیسے یاسر بھائی تھے ہمارے بڑے اچھے ان کو ہم نے کہا تھا کہ اس کو چلانا لیکن لوگ جو لوگ ہیں وہ نہیں کر رہے سرکاری چیز ہے پر ٹھیک جس طرح مرضی یوز کو یہ آپ کی اپنی چیز ہے تو انشاءاللہ یہ جو سسرا کچھ بہال ہوتا ہے ہم دوبارہ اس کو رینویڈ کریں گے ابھی بھی ہمارے جو قاضی احمد اکبر صاحب انہوں نے کوئی فورٹی فائی فور پائنٹ فائی ملیئنز کام نے اس کے لئے تیار کیا اور امید ہے کہ وہ بھی ہماری نیکسٹ ای ڈی پی میں وہ آئے گی اور اس کی ہم دوبارہ رینویشن کریں گے انشاءاللہ جی اب بھی آپ نے پولیٹیکس کا بھی ذکر کیا تو سر دیکھا جائے تو پچھلا جو اٹنر تھا جس میں ہمارے سپورٹس منسٹر ہمارے اپنے الکے ستے پنجاب کے جانگی انہوں نے کافی اچھا سٹیپ کے بعد جب پی ٹی آئی کے اکومت آئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اکیڈمی ختم ہو گئی علاقہ اس اکیڈمی سے ہی ہمارے اپ کمنگ جو سٹار کھلاڑی ہیں انہوں نے وہاں پہ کم از کم تین مہینے پریکٹس کیے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تھا کہ چلتا ہوا کام جو ہے جناہ سٹیڈیم نے رکا اور اس کے بعد جناہ سٹیڈیم بھوٹ بنگلہ جو ہے رشید بی جیسے کہ آپ کو علم میں یہ ہے کہ زہیر باز صاحب خود تشریف لائے تھے منصر صاحب ہم نے اس کی اوپننگ بھی کروائی تھی لیکن زہیر باز صاحب کا کنٹین ختم ہوا تو سپورٹ پنجاب نے جتنی اکیڈمی تھی ان کے تمام کوچس کو انہوں نے فارق کر دیا گیا تھا اور دوبارہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ان کو دوبارہ اکیڈمی ہم ڈیزائن کریں گے اور امید ہے کہ اگر یہ لاکھ میرے بزہن میں یہ کہ ہم یہاں پہ بھی کریں گے اور وہاں پہ بھی کریں گے یاسر علی جیسے پلیر ہمارے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ تحصیل اگر میں بات یاسر بڑا اچھا یاسر نے مجھے کہا ہم نیا کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں نے جو کچھ حاصل کیا ان بچوں میں وہ میں تقسیم کروں تو انشاءاللہ جو ہی حالات بہتر ہوتے ہیں تو ہم نے یاسر کو ان بور لیا ہوا اور انشاءاللہ ہم کریں گے اس پر کریں گے کرکٹے جی اب آتے ہیں سپورٹس کمپلیکس کی جانے اس وقت کتنی گیمیں جو ہیں وہ پوسیبل ہے سپورٹس کمپلیکس میں حضروں میں دیکھیں اس کو تو اس کی ہنڈنگ اوڑ ٹیکنگ اوڑ دو سترہ اٹھارہ میں ہوئی تھی دیکن وہ ہی دیو ٹو عملہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا میں جب آئیوں میرے ڈی صاحب نے بھی کہ ہمارے ساتھ ہی تھے ہم ماشاء اللہ ہوری ہیں اور ہاکی ہوری ہے فٹبال ہوری ہے اور سومنگ پول جو ہی الہا ٹھیک ہوتے ہیں ہم نے وہ کر کے آپ انشاءاللہ عوام کے لیے اس کو اوپن کر دیں سومنگ پول سومنگ پول کے حالے سے کافی سوالات آئے جی کیونکہ سومنگ پول کی بہت ضرورت نوجوانوں کو تمام نوجوان جو ہے ان کو اگر حضروں میں ایک زبردست اس قسم کا سومنگ پول ملے تو اس سے بھی کافی زیادہ پرک پڑے گا شیدہ یہ جتنے بھی ینگ ہماری جنریشن ہے میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہلات ٹھیک ہوتے ہیں آپ میرا بازو بنیں اور ہم نے اپنی مدت آپ کے تحت اگر ہمارے پاس میں بتایا نا ہمارے پاس کوئی عملہ نہیں تھا ہم نے اپنی مدت آپ کے تحت انشاءاللہ انہی نوجوانوں کی مدد سے ہم نے اس سویمنگ پول کا جو میرے بڑے ہے اس کا ہم نے افتواہ کر رہی ہی کر رہے ہیں انشاءاللہ جو ہی ملات تھی اور وہاں پہ سیکڑوں خاندانوں کا روزگار تھا تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سپورٹ کمپلیکس اور جنا سٹیڈیم کا آنا اور ان خاندانوں کو محروم کرنا اس بارے میں حکومت کیا کر رہی ہے اور اگر یہ فیسیلٹیز یہاں پہ دی گئی ہیں تو یہ کیوں متبادل جگہ بھی دی ہوگی یہ تو دوزار تیرس ہی ہے ان کو متبادل جگہ بھی دی گئی ہوگی اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ پراپر طریقے سے چلے گی ایک تو ہمارے پاس انفر سٹرکچر تو موجود تھا لیکن اس کو چلانے کے لیے اس وقت بھی ایسے نہیں وغیرہ جو ہماری ریپائرمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ عملے کی وہ بھی جوائی گئی تھی لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اس دور میں وہ تمام چیزیں جو تحصیل حضر محروم تھا دوبارہ ری ڈیزائن کریں گے اور میں نے وہاں پہ بندے بھی تائنات کر دی ہیں ہمارے کچھ اسسسٹن ٹائپس کے بندوں کے ہم نے وہاں پہ کی ہے اور امید ہے کہ جنیو ٹی ایس ہو بھی آ جاتا ہے تو ایک پروسس ہوتا ہے جو بندہ حضروں سے دو بچوں نے اپلائی کیا تھا وہ نہیں ہوئے تو انشاءاللہ ہم نے بتانا ہم بہتر سے بہتر کرنے کی پوزیشن ہوں بہتر سے بہتر کرنے پوزیشن ہوں گے اس وقت جو سپورٹس کومیٹی بھی ایک آپ نے حضروں میں بنائی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سے بتائیں کہ وہ واقعی فیر کومیٹی یا اس میں کوئی آپ سمجھ تھے کہ جو ہے وہ پولیٹکس بھی انوالو ہے اور اس کومیٹی کا رول آپ کیسا دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں میں نہیں سمجھ تھا کہ اس میں کوئی پولیٹکس ہے اس میں ٹھیک ہے ایک آدھ بندہ دار صاحب جیسے ہوگئے لیکن اس پر تمام لوگوں نے تفاق کیا تھا وہ اچھے ارماندار بندے ہیں اگر آپ اس کو کہیں ہمارے اجمل صاحب وہ ہمارا انٹرنیشنل فیم حقیقہ پلیئر ہے اور ہمارا کرکٹ والا بچہ اس کا کسی ساتھ کوئی افلیشن نہیں ہے می اجمل جو ہیں جس دور میں بھی ہے اس کی توڑی بہت ہوگی لیکن وہ فیر بندے ہم نے انہی کو رکھا ہوا ہے اس کے میٹی میں جو لوکلی جو ہمیں آئی 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 ہیں اور میں نہیں سمجھ تو پھر وہاں پہ سپورٹ کمپلیکس میں آکی اکیڈمی کی بھی انہوں نے بنیاد رکھی تو اس اکیڈمی کا فیوچر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا سلیم سابری جیسے مخیر ازراد جو کہ سپورٹ لور ہیں ان کو بھی آپ اگر کر لیں اس سپورٹ کمپلیکس میں سٹیڈیم میں تو فنیشلی طور کے اوپر وہ بھی کچھ مدد کر سکتے ہیں جس کا ہم سکار پی رکھ سکتے ہیں یا اور اس میں سامان خریدنے میں بینیفیٹ ہوتا ہے اس بارے میں کیا خیال ہے آپ سابری صاحب بڑے اچھے سپورٹ لور تھے حضروں سے دو چار اور بھی لوگ بڑے سپورٹ لور تھے جن کا ایم تھا کہ ہم نوجوانوں کے لیے کچھ کریں تو وہ میرے ساتھ ہیں میرے بازو ہیں میں نے آپ کی اس پرگرام کی توصیح سے اپنے تمام نوجوانوں کو اکیل بھی کروں گا درخواست ہے کہ ہمارے بازو بنیں تاکہ ہم تحصیل متقسمتی ہماری یہ ہے کہ جولائی میں میں آیا ہوں اور مارچ میں لاب ڈان شروع ہو گیا جو ہی یہ ختم ہوتا ہے آپ دیکھیں گے سپورٹ کا ایک نئی شکل انشاءاللہ ہم اس کو بنا کے دیں گے بلکل یہ تو بات ہم برملا کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت سے عبدالوحید بابر کی تقرری ہوئی ہے تو کافی زیادہ ایکٹیو ہمیں دسٹک اٹک کی سپورٹ نظر آئی ہے اور جلد جل کرونا سے ہماری جان چڑھائے پوری دنیا کی جان چڑھائے اور پھر سپورٹ سکتیو یہ سپورٹ سپورٹ سرگرمیاں ہیں کب تک شروع ہونے کا ارادہ ہے یا اس بارے سپورٹ بارڈ کے ساتھ ہوئی ہیں تو ایس اوپی کو اگر مروضی خاطر رکھ کے چھوٹا موٹا ایمٹ شروع کروا سکتے ہیں یا بھی اس مکمل بہن ہے ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں جیسے گورنمنٹ کی طرف سے ایس اوپی کمیٹ ہوتی ہیں تو اس میں تو سپورٹ ابھی تک کیونکہ سپورٹ میں زیادہ انوالمنٹ جو ہے تمام لوگوں کی ہوتی ہے گیترنگ ہوتی ہے ساتھ ہوتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ دو دو فٹ پہ ہم فٹ بال کھلنا شروع گیترنگ کر لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ تو اس سے پہلے پہلے کوئی نہ ہوگا کرونوں سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے کرون سے ہم نے لڑنا ہے اور ہم تو ہمارا بہادر خطہ ہے کہ انشاءاللہ کرون کو ہم یہاں سے بگاہ کی دام لیں اور اپنے سپورٹ میدان جو گرونڈ ہیں ان کو دوبارہ سمہ بات کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دوسری بتائیں جی جی جو تھا ہمارا میں دو ہزار تیرہ میں ایک بچہ آیا تھا ہمارے پاس تسلیل اسطنب دال سے بلڑ جوگی گاؤں تھا وہ ہمارے فیسٹیول میں گیا تھا وہ پہ اس نے جلیٹک کے لیے میڈر شیڈل بھی لیے پال میں اور اس میں اس بچے نے دوسو میٹر اور چارز سو میٹر میں اس نے گول میڈل لیے تھا وہ آرمی طرف سے گئے تھے اور اسی طرح ایک اور بچہ ہمارا پنڈی گیپ سے ہے وہ پاکستان کے طرح کھلتے ہوئے ہینڈ وال میں اس نے جو انڈیا کے ساتھ بڑا تف میش تھا ہم نے اس میں انڈیا کو ہرا کے وہ میٹر جیتا تھا یہ دونوں بچے ہمارے لیے فخر ہیں سپیشلی ہمارا جو بلٹ جوگی اور جوان ہے ہم نے ایک جو سپورٹ کی طرف سے سوینئرز ہوتے ہیں وہ دیئے تھے اور اس کے بعد اس میں تمام ہمارے شامل تھے اور اس کے ساتھ اس دوسرے بچے کو یہ چونکہ اپنی ٹریننگ پہ تھا تو جو ہمارا سلسلہ کچھ بہال ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ سوینئرز سے نوازیں ہوں اور میری تو یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ جو بچہ کسی بھی فیل میں اگر وہ پاکستان اپنے علاقے کا نام پوشن کرتا ہے تو وہ ہمارے لئے قابل فخر ہے جیسے یاسر تھا ہمارے یہ حیدر علی بچہ ہے یہ ہمارے لئے فخر ہیں یہ ہمارا بازو ہیں لیکن حالات کچھ ایسے ہوگئے ہیں کہ ان سے ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے گھروں جنہ کرکٹسٹیڈیم میں جو ہے وہ کراچی تک پیٹی میں آکے کھیلتی تھی تو کیا ہم یقین رکھیں کہ اللہ تبارک وطلع کرونا ختم کرے تو وعید بابر ایک مرتبہ پھر جنہ کرکٹسٹیڈیم حضروں کو وہ مرتبہ اور وہ میار دے سکتے ہیں کہ باہر سے پلیر دیکھیں ہمارے پاس میرے پاس دے تسلیلیں کرکٹ کے لابہ بھی ہمارے بازو بنے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ فس کلاس پلیئر فس کلاس میچ یہاں پہ ہوں تو انشاءاللہ یہ جو ہی سلسلہ شروع ہوتا تو کراچی سے نہیں انشاءاللہ باہر سے بیوی ٹی میں آئیں گے میرے رب نے چاہتے آئیں گے ابھی چند سوالات جو ہر شکتی جو میرے ساتھ ہوتی ان سے میں پرسنل لائف کے بارے میں پوچھتا ہوں تو چونکہ چار منٹ ہمارے پاس پرگرام کے رہتے ہیں تو ان چار منٹوں میں آپ سے سوال لیتے ہیں کون سی ایسی عادت ہے آپ کی کچھ ایسی ریکارڈ بطول ڈسٹیک سپورٹ آفیسر آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ کر جانا ہے میں میرا جو ایم ہے نا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ظلہ ٹک جس میں میری خواہش ہے اور انشاءاللہ میری خواہش اللہ ضرور پوری کرے جات تک میں اس پر سرچ بھی کر رہا ہوں کہ ہمارا جو پہلا گولڈ میڈل تھا ایسی میں وہ ایسی گیم میں وہ مرزا خان نے اصل کیا تھا اور ابھی تک وہ ماشاءاللہ تاہیات ہیں تو میری ایک چھوٹی سی ہے کہ اللہ تعالی اتنی کیوں کرے کہ ایسی میدان میں اٹک جو ایسی ایریا ہے اس دو چار بھی جیسی دو بچے نکل آئیں تو آئند بھی میری ہے کہ سکول لیول پہ کم سکھ اتھلیٹکس کو کتنا پرموٹ کریں کہ یہ بچے آگے چل کر اپنے علاقہ اپنا زلہ اپنے ملک میں نام پیدا کریں نام پیدا یہ خواہش ہے اتھلیٹکس کے میدان میں جو ہے ٹھیک ہو بیجی عبدالوحید بابر کی عملی زندگی میں رول موڈل شخصیت کون ہے رول موڈل شخصیت میرے والد صاحب میرے والد صاحب ٹھیک ٹھیک کون سا ایسا مقام جو ہے پسند جہاں پہ تفریق کے لیے جانا چاہتے ہیں یعنی چھٹیاں منانے کے لیے کون سا مقام چوز کریں گے تفریق مقام مجھے جو سواب کا ایریہ ہے جیسے کلام ہو گیا مدین بیرین یہ بہت پسند ہے اس دفعہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ ناظر نے رہی گیا تھا لیکن وہ بھی اسی لاؤڈون کی وجہ سے ہم نے ہوگی ہے لیکن پاکستان بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت میں آئی ایسی جگہ پہ اگر آپ کوئی لوکل بندہ نہ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی بار ملک میں آئی ہوں اور پشلی دفعہ اید میں ایک چھوٹے سے گاؤ میں گیا آتا خوبصورت آفشار چھوٹے سے گاؤ میں آفشار ایسی تھی کہ مجھے بار لوگوں نے فیس بک پر کمنٹ کیا کہ دوبیش بہی تو نہیں چلے گئے ایسا پیار ملک ہے ہمارا ایسا ملک پاکستان جی سپورٹس کو پرموڈ کرنے میں سوشل میڈیا کا جیسے ہمارا زرو ڈوٹ کوم پیج ایسے پیج کا کتنا کردار آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز کٹ کریں تو جی سپورٹس کو پرموڈ کرنے میں سوشل میڈیا کا کردار جیسا ہمارا ازرو ڈوٹ کوم چینل ہے ایسے اور چینل ہیں ان کا کردار آپ کیسا دیکھ رہے ہیں میں بتاؤ نا اگر سپورٹس کو اگر پرموڈ کرنا ہے جو سوشل میڈیا کے کردار ہے وہ بہت اہم ہے آپ یقین کرو کہ ایسے ایسے بچے اگر آپ انٹریوز کریں جو سکول لیبلز پہ جیسے آپ کا تو میں نے دیکھا ہے آپ کا ویجن میں نے آپ سے دو چار جگہوں پہ آپ نے ہماری بڑی خوبصورت کبرج بھی کی ہے ہاکی فوٹبال کراتے میں اگر آپ کوئی یاد ہو باکسنگ نے ہماری لیڈیز ہم نے حضروں میں کیا ہوا تھا آپ نے ایسی پروژیکشن دی تھی کہ لوگ مجھ سے پوچھے کہ واقعی یہ حضروں ہے تو میں کہت بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سوشل میڈیا کا اور یہ بغیر آج کل سوشل میڈیا کے بغیر سپورٹ میں نہیں سمجھتے کوئی آگے کوئی فروغ پاس سکے ٹھیک اور سر نوجوانوں کو کیا دینا چاہتے ہیں خاص طور پر کھلاریوں کو کھلاری سبر اور تحمل سے کام لیں کورونا واحد ایک ببا ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اپنے گھروں تک محدود رہیں سوشل ڈسٹینس رکھیں اپنے گھروں میں تھوڑا سی ایکسرسائز ہوئی رکار لیا کریں یا ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ اپنی تقریبات شادی بیعہ ہیں ان سے دور رہیں یہ کھلاڑی جتنا سے جتنا سوشل ڈسٹینس کریں گے تو آگے چل کر یہی بچے چھوڑی سی وہ کار لیں آگے چل کر یہی بچے ہمارے ملک اور قوم کا نام روشن کریں انشاءال بلکل بہت شکریہ آپ نے جوہ ابھی جگہ کام بھی جانا تھا تو آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا رکھ ہمیں ٹائم دیا ہمارا حضور ڈاٹ کام کی پوری ٹیم بھی جانب سے آپ بہت شکریہ بہت شکریہ رشید بھائی اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو دن دگنی راچ چگنی ترقی دے آپ پسی طرح ہستے مسکراتے رہیں اور سپورٹس کے لئے سوشل میڈیا میں جو کردار ہے آپ جو ادا کر رہے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں تو ناظرین یہ تھے عبدالغید بابر صاحب جسٹک سپورٹس آفیسر آج ہمارے ساتھ موجود تھے تو ان سے بات سپورٹس کے حوالے سے تحصیل حضروں کی سپورٹس کے حوالے سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت تھوڑا سا بیک پہ گئے ہوئے ہیں لیکن پروجیکٹ ان کے پاس بہت زیادہ ہیں اور انشاءاللہ یہ جنہ آخر سٹیڈیم کو بھی بات کریں گے سپورٹس کمپلیکس کو بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو شجا خندادہ ڈگری کالج کا گراؤنڈ ہے اس کو بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو پورا سپورٹس سرگرمی جو ہے انشاءاللہ یہ شروع کرنے کی ضرور کریں گے اس کرونا کے بعد میسیج جو نے دیا ہے تو آپ کو یہ آج کا مارا پروگرام کیسے لگا اس لگا اپنا فیلڈ بیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ ایک اور پرسنیلٹی کے ساتھ جلد آپ حضرت سے دوبارہ حضر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان